پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیا میں نے تو آج کہا کہ اگر لاپتہ افراد ہے تو کیا اس کو کراچی بنانا ہے وہاں اگر کچھ نے جرم کیا ہے پکڑے اس کو لے کر جائیں جیل میں لے کر جائیں جو مرضی کریں قانون کے مطابق کام کریں تو یہ لاپتہ افراد کے آج کوشش بری تھی کہ لاپتہ افراد کے خانے میں ڈال دیا جائے تو ہم نے بڑے ریزیسنز دی ہے کہ لاپتہ افراد کا کوئی تعلق انہیم ریاض یہی سے سرزمین سے ہے اسے لاہور اور پنجاب ہی رہنے دیں اسے کراچی نہ بنے دیں یا اسے ہمارے جو وزیرستان کے علاقے ہیں وہ نہ بنے دیں اور یہ ضروری ہے اور آپ نے پولیس کے پروفارمنس دیکھ لی ہے پولیس کے بس کا یہ کام نہیں ہے ہم نے تو سیکٹری ڈیفنس کا کہا تھا کہ باقی اکومت کے نیچے جو ادارے ہیں ہم کسی ایجنسی کو نہیں بلانا چاہتے ہیں ہم لیس انجر انٹریسٹڈ ہیں لیکن جو ان کے اوپر انچارج ہیں سیکٹری ڈیفنس ہے سیکٹری ہوم ہے ان کا کام ہے ریکاوریاں کرانا دنیا دی حقوق کا تحفظ ان کا کام ہے ہمارا ایک شہری ہے پاکستان کا شہری ہے صحافی ہے اینکر ہے پھر اسے جینے کا حق ہے آرٹیکل انیس انیس ہے کہتا ہے رائٹ کا وہ ٹھیک ہے ریزنیبل رسکشن اپنی جگہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھروں سے غائب کر دیا جائے اور جلو سے پہلے تو دوسرا بھی بات کا ہے سبح سے جو فون سنگی آیا ہوں کہ یہاں پر جمہوری حکومت تو ہے نہیں ہے یہاں فاشزم چل رہی ہے یعنی مزاق ہو گیا یہاں پر بھائی یہاں بنیادی حق ہیں اور عدالت کو یہی کہا کہ آرٹیکل ورن نینٹی نائن ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات کریں یہاں پر اور اب ہمیں بڑی امید ہے آج عدالت کے سامنے سبب آرہ رہا ہے جہاں پیش کریں گے جو پاکستانی قوانین ہیں جو پاکستانی قوانین اور کیس لا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ عدالتیں کہاں تک جا سکتی ہیں ہمیں لاپتہ افراد کی طرف مت لے کے جائیں خدارہ یہ پنجاب ہے یہ لاہور ہے اسے لاہور اور پنجاب رہنے دیں اسے کراچی مت برائیں